ہیلو ایوریون سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے ان اکیڈمی اور میں ہوں ندیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پراشین بھارت کا اتحاس اور بچو آج جو ٹاپک ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پراشین بھارت میں سولہ مہا جنپت آج ہم لوگ سولہ مہا جنپتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے ان کی استھیتی پر بات کریں گے ان کے راشاسن پر ان کے راجاؤں پر بات وہاں کے راجاؤں کے بارے میں بات کریں گے وہاں کی رازہانی کے بارے میں بات کریں گے تو بچو یہ جو کلاس ہے یہ پری اور منس دونوں کے لیے مہتبور ہو جاتی ہے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اچھے سے ہوں گے سست ہوں گے آپ لوگوں کی پڑھائی اچھے چل رہی ہوگی تو چلیے آئیے کلاس کی شروعات کیا جائے اور ساتھ میں ایک پیوٹی فل لائن آپ کے لیے ساہل پہ روز ایک گھرودہ بنا کے دیکھ ساہل پہ روز ایک گھرودہ بنا کے دیکھ لہریں کبھی تو ہاریں گی تیرے یقین پر لہریں کبھی تو ہاریں گی تیرے یقین پر جب سے چلا ہوں میں میری منزل پہ نظر ہے جب سے چلا ہوں میں میری منزل پہ نظر ہے میں نے کبھی بھی میل کا پتھر نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی میل کا پتھر نہیں دیکھا یہ پھول جو مجھے ملے ہیں ویراست نہیں میرے ارے تو نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا تو بچوں انہی بیوٹی فل لائنز کے ساتھ ہم لوگ آج کے کلاس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں let's crack UPSC CSE Hindi let's crack it یہاں پر بچوں تھوڑا سا Unacademy کے بارے میں تو بات کرنا بنتا ہے چونکہ میں آپ کو Unacademy کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کچھ منٹ آپ لوگ بھیان سے سنیے Unacademy ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو آن لائن کلاسز پروائیڈ کراتا ہے یوٹیوب میں آپ Unacademy کی کلاسز کو دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی Unacademy کا ایک پلیٹ فارم ہے بچوں جس کو ریزر پلیٹ فارم کہا جاتا ہے مطلب اس میں آپ ایڈمیشن لے کر پڑھ سکتے ہیں ایڈمیشن لے کر پڑھنے کے معنی کچھ الگ ہوتے ہیں بچوں سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں سارے سبجکٹ آپ کے کور کرائے جائیں گے UPSC, CSE کی پوری سیلوز کمپلیٹ کروائی جائے گی ٹھیک ہے ایک نشچت سمی سیما میں سارے کلاسز کمپلیٹ ہو جائیں گے یعنی ایک کمپلیٹ پیکج کے روپ میں سب کچھ آپ کو دیا جائے گا تو یہاں پر سمجھنا ہے بچوں کی Unlimited Access کی بیوستہ ہے اگر آپ Unacademy سے جڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو CD ہوتی ہے وہ اس کا App ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے App کو آپ Download کریں گے App کو Download کرنے کے بعد یہاں Search کے Button پہ جائیں گے اور Search کریں گے UPSC CSC ٹھیک Search کرنے کے بعد آپ اپنے منچہ ہے Educators کو Search کر سکتے ہیں جس بھی Teacher کو آپ پسند کرتے ہیں اسے Search کریں Suppose that آپ میرا Profile یہاں Search کر کے دیکھئے M O H D N A D I M جی ہاں بچوں محمد ندیم جو ہے میرا Profile Name ہے آپ اسے Search کریں اور یہاں پر ایک Option آتا ہے Follow کا تو آپ مجھے Follow بھی کریں Follow اس لئے کریں کیونکہ اگر میری History کی Classes Special Classes جو آپ کے لئے App پر میں پڑھاتا ہوں Special Classes جو Special Classes جو Unacademy کے App پر میں پڑھاتا ہوں اس کے Messages آپ کے پاس چلے جائیں گے میں اسے یہ ہے کہ اگر آپ مجھے Follow کرتے ہیں تو اس کے Messages آپ کے Mobile پر چلے جائیں گے اب بچوں یہی پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ Unacademy پر Admission لینا چاہتے ہیں تو یہی دیکھئے جیسے ہی میرا Profile جیسے ہی جیسے ہی میرا Profile Name سرچ کریں گے ویسے ہی یہاں پر نیچے Get Subscription کا Option آتا ہے Subscription کا مطلب ہی ہوتا ہے Admission تو یہاں پر Click کریں Click کرنے کے بعد Plan دیکھ لیجئے کتنے سال کے لئے آپ کو Admission لینا ہے یہاں پر Click کریں آپ سے Referral Code پوچھا جائے گا تو Referral Code کی جگہ آپ لگائیں گے MNUS اصل میں MNUS وہ Referral Code ہے جس کو Use کرنے کے بعد آپ کی 10% فیس کم ہوگی اور An Academy پر کسی بھی Teacher کی Class کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی Batch میں Admission آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہ An Academy کے Top Educators ہیں مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے بہترین جو Teachers ہیں وہ اس سمیں An Academy کے ساتھ جھڑ کر پڑھا رہے ہیں بچوں اگر آپ ان Teachers سے Benefit لینا چاہتے ہیں اگر آپ ان Teachers سے پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ ان Teachers سے جھڑنا چاہتے ہیں تو آپ An Academy سے جھڑ جائیے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ An Academy پر اگر آپ Admission لے کر پڑھنا چاہتے ہو تو یہاں پر An Academy دو طریقے سے Admission لیتی ہے ایک Plus ہے اور دوسرا Iconic ہے Plus جو ہوتا ہے یہ ایک Normal Admission Plan ہے اس میں یہ ہوتا ہے بچوں کہ ایک مہینے سے لے کر تین سال تک کی Admission کا Plan یہاں پر دیا گیا ہے آپ اس سے جھوڑ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ Plus پر Admission لیتے ہیں تو Normal طور پر ایک Student کو ایک Insute جو جو صوبدائیں دیتی ہیں وہ سب کچھ یہاں پر آپ مل جائے گا جیسے مان کے چلیے کہ daily life classes مل جائیں گی structured courses مل جائیں گے life quizzes ہوں گے کہنے کا مطلب کی normal طور پر آپ جو کچھ چاہتے وہ ان ایک 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 پر admission لیتے ہو تو اب یہاں پر دیکھو یہاں پر پلان تو ایک مہینے سے لے تین سال تک ہے لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے admission لیجئے کیوں کیوں کہ آپ کی فیس بچ جائے گی اور آپ کا سمیں بچ جائے 2,000 روپیز ریفرال کوڈ کی جگہ یوز کر یہ ایک پرشن اٹھتا ہے کہ ایم ایم ایو ایس ہی کیوں سوال اٹھتا ہے کہ ایم ایو ایس ہی کیوں یوز کریں گے اس لیے کہ یہ وہ کوڈ ہے جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کئی فائدے ملیں گے ایک تو 10% آپ کی فیز کم ہو جائے گی دوسرا فائدہ ہے کسی بھی teacher کی class آپ دیکھ لیں گے تیسرا فائدہ ہے کسی بھی batch سے جڑ جائیں گے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر میرا optional history آپ پڑھنا ہے تو آپ کو اس سے مل جائے گی تو کئی فائدے 90,000 روپیز یعنی 90,000 روپیز میں 3 سال کے لیے آپ کو an academy admission دے گی ریفرال code MNUS use کریں 10% discount ملے گا اور فیز 10% گھٹ کے ہو جائے 81,000 روپیز یعنی 81,000 روپیز میں آپ 3 سال کے لیے an academy پر پڑ سکتے ہیں سمجھ میں آ گیا شرط یہ کہ referral code MNUS use کر رفرال code MNUS ہی use کر کیونکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں ایک سال کے لیے مان لیجا آپ کی تیاری بہت اچھی ہے آپ کو ٹچ اپ کر نا ہے تو ایک سال کے لیے admission کی فیز 49,500 روپیز رفرال code کی جگہ لگائیں MNUS 10% 4,550 روپیز آپ سمجھ میں آگیا آپ دیکھیں ان ایک ایڈمی کا جو دوسرا پلان ہے بچوں وہ آئیک 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 ہے کیوں کیونکہ اس میں پلس کی ساری صوبدھائیں آپ کو ملیں گی ساتھ میں کوچ یا گائیڈ ملے گا کوچ یا گائیڈ جو 24 گھنٹے آپ کے فرم سے کنیکٹ رہے گا آپ جب چاہے اس سے مدد لے سکتے ہیں یہ کوچ یا گائیڈ جو ہوگا یہ UPSC CSE کے commission and academy آپ کو دیتی ہے iconic کے لئے ٹھیک ہے تو وہی چیز ہے کہ اگر آپ شروعات کر رہے ہیں تو 2 سال اور 3 سال کے لئے جڑیے اگر آپ کو touch up کرنا ہے تو آپ ایک سال کے 6300 روپیس سمجھ میں آ گیا 3 سال کے لئے جڑتے ہیں تو 141 000 روپیس رفیس ہے رفرال کو ایمن US کو یوز کرنے کے بعد 10% کی چھوٹ ملے گی اور فیس ہو جائے گی 1 26900 روپیس ایک سال کے لئے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو 69500 500 روپیس ہے رفرال کو ایمن US یوز کرنے کے بعد 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا اور فیس ہو جائے 62,550 روپیس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اکیڈمی سے جڑنے کے لئے دو پلان ہے ایک ہے پلس اور دوسرا ہے آئیکونک آئیکونک شامدار ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ 25 جنوری سے اس کی فیس بڑھنے والی ہے 25 جنوری سے اس کی فیس بڑھنے والی ہے تو اگر آپ ایک ایکیڈمی پر ایڈمیشن لینے کے ایک چک ہیں تو 25 جنوری سے پہلے جو جائیے تب آپ کو آئیکونک جو ہے اس ریفرل کوڈ کی جگہ کیا یوز کریں گے MNUS کیونکہ 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا کسی بھی ٹیچر سے پڑھنے کے لیے MNUS ریفرل کوڈ یوز کریے 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا مجھ سے history optional پڑھنا ہو تو بھی آپ MNUS کو یوز کر سکتے 10% ملے گا ٹھیک ہے تو MNUS کو یوز کریے 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ Unacademy نے کچھ چیزوں کی شروع جیسے combat کر ایک Unacademy پر ایک کہہ سکتے ہیں بچوں کی contest چل رہا ایک پرتی یوگ تا چل لئی تو combat میں کیا کرنا ہے combat میں اگر آپ entry کرتے ہر سنڈے کو یہ چیز چل رہی ہے تو آپ کچھ مت کریے Unacademy कе Learning App کو ڈاؤنلوڈ کرو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد combat کے option پر کلک کرو اور وہاں پر use کر دو referral code MNUS میں نے بتایا نا کہ MNUS وہ referral code ہے جس کو use کر کے آپ کئی فائدے پا سکتے ہیں سمجھ میں آ گیا referral code MNUS اگر آپ use کرو گے تو آپ کو entry مل جائے گی تو اس پرتیو گتہ میں entry مل جائے سمجھ میں آ گیا entry لے کر آپ اس پرتیو گتہ میں بھاگ لے سکتے 45 40 minutes کے اندر 60 question آپ کو کر نا ہے کھل 13 combats ہوں گے اگر آپ جیدتے ہیں تو آپ کو بہت سارے انعام unacademy کی طرف سے provide جائیں جیسے بچوں دیکھئے جیسے یہاں پر دیکھئے rank 1 2 3 یعنی rank 1 سے 3 تک پانے کے لئے ٹھیک ہے نا rank 1 سے 3 تک اگر آپ پاتے ہیں تو آپ کو 3 مہینے کے لئے UPSC CSC GS PLUS میں سبسکرپشن دیا جائے گا اگر rank 4 سے 150 تک پاتے ہیں تو آپ 1000 Amazon voucher and Academy کے طرف سے دیا جائے گا اب یہاں پر دیکھ لیجے اگر آپ 2021 2022 اور 2023 کے لئے plan کر رہے ہیں means یہ ہے کہ آپ exam میں بیٹھ نا چاہتے ہیں تو Academy کی طرف سے کئی batches شروع ہو چکے ہیں آپ اپنے educators کو دیکھ ہے اور batch select کر جھو جائیے process same ہے یہاں پر referral code کی جگہ آپ کو use کر نا ہو MNUS ٹھیک 10% آپ کو کیا ملے گا discount ملے گا کوئی دکھت تو نہیں چلیے یہ batches ہیں آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ Academy پر admission لینا چاہتے ہیں GS اور optional دونوں میں اگر آپ Academy پر optional اور GS دونوں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی ایک plan جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جیسے مان لی جی اگر آپ 2 سال کے لیے admission لیتے ہیں تو fee سے 1,031,510 روپیز referral code کی جگہ use کری ہے MNUS 10% discount کے لیے آپ کی fee ہو جائے 99,680 روپیز کریکٹ ہے بچو اب چلیے یہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ یہی چیز میں آپ بتا رہا تھا 25 جنوری سے پہلے تک اگر آپ unacademy پر iconic subscription لے رہے ہیں تو آپ کی fees میں جو اضافہ ہونے والا ہے جو بڑھوتری ہونے والی ہے وہ بچ جائے گی 25 سے پہلے تک iconic subscription لے لیجے referral code کی جگہ use کریے MNUS 10% discount کے لیے correct ہے کوئی دکت تو نہیں اب چلیے بچوں آج کی کلاس کو شروع کرنے کا سمیں ہو چکا ہے اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مہا جنپد کال پر تو چلیے آئیے مہا جنپد کال میں 16 مہا جنپد وں کا بھارت میں ادھے گوا تھا سولہ بڑے بڑے راجیوں کا ہوتے ہوا تھا آج ہم لوگ انہی راجیوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ آخر کیسے جو ہے بھارت میں یہ سولہ بڑے بڑے راج بنے اس کے پیچھے کیا قارن تھے ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سولہ بڑے بڑے جو راج تھے یہ ان ساری چیزوں پر آج ہم لوگ بات کریں بچوں یہ ٹاپک نیا ہے اس لیے یہ ٹاپک بڑا ہے اس لیے یہ پارٹ ون اور پارٹ دو ٹاپک میں کمپلیٹ ہوگا آج ہم لوگ پارٹ ون کی بات کر رہے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں نے کیا کہا تا آپ سے سب سے پہلے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں بیکگراؤنڈ کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے دیکھو بچوں فیکٹ کو اگر آپ رٹو گے تو فیکٹ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے فیکٹ کو تیار کرنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے کونسپٹ کو ریڈی کرنا کلیر ہے اگر کونسپٹ کو آپ ریڈی کر لوگے تو فیکٹ آپ کا تیار ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں کلیر ہو رہی ہیں تو چلیے سب سے پہلے بات کریں گے کونسپٹ کی اور کونسپٹ یہ ہے کہ لبھگ چھٹھی شتابدی عیسہ پرو میں 620 لبھگ چھٹھی شتابدی عیسہ پرو میں بھارت ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جب بھارت میں بڑے بڑے راجیوں کا ادھر ہوا اور یہ بڑے بڑے راج اور یہ بڑے بڑے راج لگ بھگ 16 راجیوں میں بدل گئے یعنی اس سمیں بھارت میں 16 بڑے راج بن چکے تھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے بچوں کی آخر یہ 16 بڑے راج بنے کیسے ٹھیک ہے آخر کہاں سے اتنی شکتی آگئی یہ 16 بڑے جہاں پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے بات کریں گے کی یہ 16 بڑے بڑے جو راج تھے یہ کیسے بن گئے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہاں پر چیز میں نے لکھا ہے کہ یہ بڑے پریورتن کا سمی تھا یہ بہت بڑے پریورتن کا سمی تھا کیا کیا پریورتن ہوا تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا کونسپ پر بات کریں گے نا سب سے پہلے ہم کونسپ پر بات کریں گے تو ہم ہیڈنگ یہاں ڈال لیں گے مہا جن پد کال کریکٹ اب مہا جن پد کال میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ آخر وہ کون کون سے کارن تھے تو لکھیں گے تھوڑا سا یہاں پر ہم لکھ کے شروعات کریں گے یہ سمی ایک بہت بڑے پریورتن کا تھا یہ سمی ایک بہت بڑے پریورتن کا تھا ٹھیک ہے نا جس میں بھارت ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں جہاں سولہ بڑے راجیوں کا اُدھے ہوا ٹھیک ہے جنہیں ہم سولہ مہا جنپد کے نام سے جانتے ہیں جنہیں ہم سولہ مہا جنپد کے نام سے جانتے ہیں جنہیں جنہیں ہم سولہ مہا جنپد کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ چیز آپ کو نوٹ کرنا ہوگا لکھنا ہوگا بڑا ایسا کہ مہا جنپد کے بارے مہا جنپد کال کی بارے میں ہم ایک نورمل لیبل پر کیا لکھیں گے ٹھیک ہے نا میں نے لکھ دیا کہ یہ سمیں ایک بہت بڑے پریورتن کا تھا جس میں بھارت ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سولہ بڑے راجیوں کا ادھے ہوا جنہیں سولہ مہا جنپد کے نام سے جانتے ہیں یہ نورمل لائن ہم لوگ نے لکھ دیا اسی کو بچوں ہم لوگ دوسری بھاشا میں بھومیتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں چرچہ کرنا ہے کہ آخر بھارت میں یہ جو پریورتن ہوا ٹھیک ہے نا وہ کیسے ہوا ٹھیک ہے تو دیکھئے بچوں کہنے کا مطلب تب یہ ہے کہ لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1100 عیسی پر میں بھارت میں کرشی پہلے سے چلی آرہی تھے ٹھیک ہے اتر ویدی کال سے بھارت میں کرشی کی شروعات ہوئی تھوڑا سا بچوں یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ایک کونسپٹ کی بات کر رہے ٹھیک ہے کیا لکھیں کہ بھارت میں کرشی کی شروعات کب سے ہوئی لگ بھگ اتر ویدی کال سے بھارت میں کرشی کی شروعات ہوئی ایک کی آپ کو بتا دوں کہ جو آرے لوگ تھے وہ کرشی کے بارے میں جانتے تو تھے لیکن کرشی ان کے جیوان میں نگڑنے تھے تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پر کونسپ پر چرچا کر رہے ٹھیک نا اس کو مٹا دیتے ہیں لکھیں گے رگ ویدی کال میں جو آرے تھے وہ ایک پیدا ہوتا کی کیا رگ ویدی کال کے آرے کرشی کے بارے میں جانتے تھے تو ہم کہیں گے کہ ہاں رگ ویدی کال کے آرے کرشی کے بارے میں جانتے ضرور تھے لیکن کرشی کا مہتو ان کے جیون میں کیا تھا نگن تھا یعنی نو کے برابر تھا برکل کہانی شروع سٹارٹ کر رہے بچو ہم لوگ کونسپٹ کو پڑھنے کے بعد سیدھے سولہ مہا جن پتوں پر بات کی شروع کر یں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھیں کہ رگ ویدی کال میں آرے کرشی کے بارے میں جانتے تو تھے لیکن کرشی کا مہتو ان کے جیون میں کیا تھا نگن تھا تو ہم لوگ اس کو لکھ لیں گے رگ وید آرے کرشی کے بارے میں جانتے تو تھے لیکن کرشی کا مہتو ان کے جیون میں کیا تھا بچوں نگن تھا کرشی کا مہتو ان کے جیون میں نگن تھا بہت بڑا فیکٹ ہے یہاں سے بہت سی چیزیں آپ سیکھ رہے ایک تو یہ کہ ہمیشہ دھیان رکھئے گا کہ رگ وید کال آرے کرشی کرنا جانتے تھے اگر یہ پرشن آئے تو آپ کا اتر کیا ہوگا کہ ہاں جانتے تھے اگلا آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے جانتے تھے تو کچھ ادارن دیجئے اگزامپل دیجئے کیسے ثابت کریں گے کیونکہ وہاں پر کرشی جیسی چیز تو ملی ہی نہیں ہے کرشی کا تو وہاں لیکھ نہیں آتا تو آپ کہیں جانتے تھے کیونکہ رگوید میں کئی اسطھانوں پر جو ہے وہ وپنتی شبد کا پریوگ کیا گیا ہے کئی اسطھانوں پر دھان اور جو شبدوں کا پریوگ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رگوید کال کے آرے کرشی کے بارے میں جانتے تھے ہاں یہ اور الگ بات تھی ہاں پشوچاری رگوید میں کئی اسطھانوں پر کرشی کا اُلے ہوا ہے کرشی کا اُلے ہوا ہے جیسے کچھ شبدوں کو میں لکھ رہا ہوں وپنتی بچوں وپنتی کا مطلب ہوتا ہے فصل بونا جیسے ایک شبد آیا ہے بچوں وپنتی ایک شبد آیا ہے یو ایک شبد آیا ہے دھان ان فصلوں کے نام باقاعدہ رگوید میں لیے گئے ہیں سمجھ میں آ گیا تو ایک بات تو یہاں پر ثابت ہو گئی کیا ثابت ہو گئی کہ رگوید کال کے جو آرے تھے وہ کرشی کے بارے میں جانتے تھے پر ان کے جیوان میں کرشی کا مہت و نگ تھا کیونکہ وہ پشو چاری تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پشو کو لے گھوم تے رہتے تھے ان کا جیوان ستھائی نہیں تھا کیونکہ جب تک جیوان ستھائی نہیں تھا تب تک کرشی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کلر بڑے بڑے نگروں کا لیک ملتا ہے اسی کے بارے میں ہم لوگ یہاں چرچہ کر رہے ہیں ہم لوگ شروع سے اس پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ چیز آپ کے سمجھ میں آجائے ایک دم کلر ہے بچو کوئی دکت تو نہیں اس کو نوٹ کرنا ہے سب لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اس چیز کو نوٹ کر لیں بچو اور میری طرف سے پی ڈی ایف یہی چیز ہے اس چیز کو کرانی کے پیچھے میرے دو دو کارن ہے تو یہ ہے بچو کی آپ کے اپنے ہاتھوں کے ہنڈ اور بچو کئی بار بچو نے یہ کہا یہاں پر جتنے بھی بچے کلاس دیکھ رہے کئی بچو نے یہ سوال کیا کہ سار انشنٹ ہسٹری کو آپ کمپلیٹ کروا دیجئے گا تو بچو یہ کلاس کمپلیٹ ہوگی عشور کی دیا سے تو بچو یہ کلاس کمپلیٹ ہوگی عشور ساتھ میں ہم لگ صبح اور شام دونوں میٹنگ میں اس کلاس کو لیں گے تب جا کر یہ کلاس کمپلیٹ ہوگی تو ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے نوٹ کر لیا ہے اب چلیئے اس کو میٹاتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں مطلب ہم یہ بتانا چاہتے آپ سے کہ ٹھیک ہے رگ ویدک کال میں آریوں نے کرشی شروع نہیں کی ٹھیک تو کب شروع کی تو اس کا بڑا سمپل سا اتر ہے کہ بھارت میں یعنی ویدک کال میں کرشی کی جو شروعات ہوئی وہ اتر ویدک کال سے مانی جاتی ہے کب کرشی کی شروعات ہوئی بھائی اتر ویدک کال سے مانی جاتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے اب جیسے اس کو ایسے سمجھ لو تھوڑا سا سمپل وی میں بات کریں گے کی لکھیں گے بچوں کہ آریوں نے اتر ویدک کال سے کرشی کی شروعات کی سمجھ میں آ گیا بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں آر جب بھارت میں آئے تو وہ اپنے جانوروں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گھوم کرتے تھے برم کرتے تھے اب یہ تھا بچوں کی کافی ٹائم بیتا نہیں تقریبا تقریبا پندرہ سو عیسی پرو سے لے کر ایک ہزار عیسی پرو تک ریگ ویدک کال چلا یعنی تقریبا پان سو سالوں میں آریوں کو لگا کہ جیون استھائی ہونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ چیز محسوس شروعات کر دی سمجھ میں آ گیا اب یہ تھا بچوں کی شروعات جب انہوں نے کر دی تو اپنے فصلوں کی دیکھ ریک کے لیے ان کو اب جو ہے وہ ہی آس پاس گھر بنا کر رہنا پڑا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آریوں کے نگری کرن کی پرکریا بھی اتر ویدی کال تو لکھیں گے کہ اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے آریوں نے کھیت کے نکٹ ہی اپنی جھوپڑی بنائی اور وہیں رہنے لگے سمجھ میں آ گیا کیوں رہنے لگے کیونکہ انہیں اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اس سے بچوں دو فائدہ ہوا ایک تو آریوں نے کھیتی کی شروعات کی تو بھوجن کی تلاش میں یہاں وہاں جو وہ گھومتے تھے وہ چیز سماعت ہوگی اور ان کا جیون کیا ہو گیا اس تھائی ہو گیا یعنی کرشی کو شروع کرنے کلر ہو گیا اور ایک چیز جاننا ہے بچوں کی جو آریوں کا جو مطلب ان کی لائف سٹائل تھی آریوں نے گرامیر سبیتہ کی شروعات کی بھارت میں ہے کس کی شروعات ہوئی گرامیر سبیتہ یعنی شروع شروع میں بچوں وہ لوگ گاؤں کی شکل میں رہا کرتے گاؤں میں جھوپڑیا بنا کر وہ کبھی میں رہتے تھے کلر ہے تو آریوں نے شروع بھارت میں کیسے کی گاؤں سے سمجھ میں آگیا یہ چیز کلر ہو گئی اب دیکھو بچوں یہ تھا کہ چلو کرشی کی شروعات تو ہو گئی لیکن اس زمانے تک یعنی بھارت میں 1100 عیسیٰ پروز سے پہلے تک لوہے کی جانکاری نہیں تھی یعنی آپ انداز لگائیے کہ اس زمانے میں ایگری کلچر کتنا ٹپکل تھا یعنی لوہے کے نہ ہونے کے کارن چونکہ تام با پی تل کان سے کھیتی کرنا آسان نہیں تھا لکڑی سے حل چلانا آسان نہیں تھا لیکن بچوں کہا جاتا ہے کہ لوہے کی جانکاری بھارت میں آئی ایک چیز ایک چیز آپ لوگوں کو جاننا ہے بچوں وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں لوہے کی جانکاری 1100 عیسی پرو سے آئی تو چلیے آئیے ہم لوگ تھوڑا سا یہاں پر ایک heading بھی ڈال لینا بھارت میں کرشی کی شروعات اور آرےوں کا جیون یہ جس پہ ہم لوگ چچا کر رہے تھے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک heading ہم لوگ ڈال سکتے ہیں آپ پر normally کہ اتر ویدی کالم کرشی کی شروعات تو agriculture کے بارے میں میں نے آپ بتا دیا اب ہم لوگ یہ دوسری heading اٹھا رہے ہیں لوہے کا گیان لوہے کا گیان چلیے اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں اور لکھتے ہیں لوہے کا گیان کیا لکھیں گے لوہے کا گیان مطلب ایک بات یہاں میں اگر آپ سے پوچھوں کی لوہے کی جانکاری لوہے کیا لوہا 1100 عیسی پر میں آیا تھا کیا اس سے پہلے لوہا نہیں تھا تو سچائی یہ بچوں کی جو لوہا تھا وہ بھائی ظاہر سی بات تھا کہ جب سے دنیا بنی تھی تب سے پرتوی کے اندر لوہا بد دمان تھا لیکن نہ کہا جاتا ہے کہ لوہے کی جانکاری اس سنسار میں سب سے پہلے ہتی سب بتا کے لوگوں کو تھی تھوڑا سا بچوں یہاں سب سے پہلے لوہے کی جانکاری وشو میں سب سے پہلے لوہے کی جانکاری ہتی سب بتا کے لوگوں کو تھی وشو میں سب سے پہلے لوہے کی جانکاری کس کو تھی بھائی تو ہتی سب بتا کے لوگوں کو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ہتی سب بتا کیا ہے کہ جاتا ہے بچوں کہ مد ایشیا میں کسی زمانے میں ہتی سب بتا ہوا کر تھی ہم لوگ لکھیں گے مد ایشیا میں ہتی سب بتا بدی مان تھی مد ایشیا میں ہتی سب بتا بدی مان تھی سمجھ میں آ گیا بچوں کہا جاتا ہے کہ ہتی سب بتا کے جو لوگ تھے وہ لوہے کے بارے میں جانکاری کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے ہو سکتا ہے اس سب بتا کے لوگ کمٹ تھے کہ وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے لوگوں کو لوہے کی جانکاری نہیں دیں گے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ 1100 عیسی پرو میں کب بچوں 1100 عیسی پرو میں یہ سبتہ بگٹیت ہو گئی بگٹیت ہونا کا مطلب ٹوٹ گئی اور یہاں کے لوگ ساری دنیا میں بکھر گئے اور جہاں یہ گئے وہاں وہاں انہوں نے بتایا کہ بھائی کھیتی کرنے کا سب سے اچھا آپ لوہے سے کھیت کری اور اس طرح سے جیسے لوہے کا گیا دنیا میں پھیلا ویسے ہی دنیا کی جو تصویر تھی وہ بدل گئی تو لکھیں گے کہ 1100 عیسی پرو میں ہتی سبتہ کا بگٹن ہو گیا 1100 عیسی پرو میں ہتی سبتہ کا بگٹن ہو گیا ٹھیک اور لوہے کا گیان ساری دنیا میں سارے لوہے کا گیان ساری دنیا میں پھیل گیا لوہے کا گیان ساری دنیا میں پھیل گیا کلیر ہے کوئی دکھت کوئی سمسیا کسی بھی سٹورینڈ کو کوئی پرابل چیزیں ایک دم کلیر ہو رہی ہیں تو کیا سمجھ میں آیا آپ لوہوں کو جو لوہے کا گیان تھا وہ ساری دنیا میں کیا ہو گیا پھیل گیا ٹھیک ہے بچوں تو لوہے کا گیان ساری دنیا میں پھیل گیا تو ہم کہہ سکتے جو عوض کا علاقہ ہے جو عوض کا شیطر ہے وہی کوشل مہا جنبد ہوا کرتا تھا عوض سمجھ رہے نا عوض کا جو شیطر ہے بچو وہی کوشل مہا جنبد ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ اس تحتی لکھیں گے کہ اتر پردیش میں عوض کا شیطر اس سمیں کوشل مہا جنبد کا نرمار کرتا تھا اس سمیں کوشل مہا جنبد کا نرمار کرتا تھا بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اب چلیے دیکھا جائیں ہے نا یعنی جو کبھی فیضاباد ہوا کرتا تھا اب اس کا نام عیدیہ ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ بچوں کی کوشل مہا جنبد کی دو رازدھانیوں کا برنن آتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کوشل مہا جنبد کی دو رازدھانیوں تھی پہلی رازدھانی کا نام تھا ساکیت جو اب عیدیہ ہے یا اس زمانے میں پرانے زمانے میں اسی کو عیدیہ بھی کہا جاتا تھا دوسری رازدھانی تھی بچوں شراوست تھی کلر ہو گیا سمجھ میں آ گیا یعنی کوشن مہا جنبد کی دو رازدھانیا تھی ساکیت اور شراوست تھی یہ بڑا فیمس مہا جنبد رازدھانی اگر وہ ہس س اگر س جنب کو اگر اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتحاس سے جڑنے کی کوشش کریے بچو اس پر اینالیسس ضروری ہے اس کو کبھی رٹنے کی کوشش مت کریے اور اس کو کبھی اس کو کبھی رٹنے کی کوشش مت کریے بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریے ٹک ہے یہ چیز سمجھ میں آ گئی اب میں دیکھئے کچھ راجہ پرسینجیت کے بارے میں آپ کو بڑی روچت جانکاری دینے والا ہوں کہا جاتا ہے کہ راجہ پرسینجیت بہت شکتی شالی آدمی تھے اب ظاہر تھی بات ہے اس زمانے میں بچوں شادیاں تو بہت ہوتی تھی اس زمانے میں راجاؤں کی شادیاں ہوا کرتی تھی ہے نا اس کا سب سے بڑا نہتار تھا کہ ایک ساماجی پرتشتہ پرابت کرنا میں نے آپ کو لچوی گڑھ راجی کے بارے میں بتایا ہے کہ لچوی گڑھ راجی بہت شکتی شالی تھا اور بہت فیمز بھی تھا کہا جاتا ہے کہ لچوی گڑھ راجی گوتم بدھ اور مہاویر سوامی کی جنمستھلی کے کارن پر صدی تھا اور وہاں کے لوگ شطریہ بھی تھے یہ تھا کہ چکہ راجہ پرسینجیت بہت شکتی شالی تھے اور راجہ پرسینجیت چاہتے تھے کہ ان کی شادی لچوی گڑھ راجی کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے ان کی شادی لچوی گڑھ راجی کی کسی کنیا کے ساتھ ہو جائے سمجھ میں آ گیا بچوں لیکن نا لچوی گڑھ راجی کا ایک اصول تھا کہ وہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی باہر نہیں کرتے تھے لچوی گڑھ راجی والے اپنی لڑکیوں کی شادی باہر نہیں کرتے تھے یہ وہاں کا نیام تھا اب چکی راجہ پرسین جیت بہت شکتی شالی تھے انہوں نے میسز بھیجا لچوی کرن راجے میں کہ بھائی ہم آپ کی کنیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم لچوی کنیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کر دیجئے نہیں تو تو وہاں سے بھائی انہوں نے بھی لیٹر بھیجا کہ راجن یہ ہمارے راجے کا وصول نہیں ہے ہم باہر اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے تو یہ گھسے میں آکے انہوں نے لیٹر لکھا کہ اگر آپ شادی نہیں کرو گے تو اس کا انجام بھیانک ہوگا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شادی کرو گے تو شانتی سے ایک کو لائیں گے اور اگر ہم شکتی سے یہاں آئیں گے تو پروبلم کریٹ ہوگی میری بات سمجھ میں آگئی اب لچوی گھن راجے میں کھلبلی مچ گئی بچو منہ وہاں کے لوگ گھبرا گئے کہری باپ ری راجہ پرسین جیت آکرمر کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اب وہاں کھلبلی مچ گئی وہاں سنسد میں بیٹھک ہوئی میں نے تو آپ کو بتائی ہی ہے کہ وہاں سنسد ہوا کرتی تھی ویشالی میں وہاں بیٹھک ہوئی سارے راجہ موجود تھے سارے پرتیندھی موجود تھے یہ بچار ہو رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے کیونکہ یس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لچوی گھن راجے کا اصول ہے کہ یہ لوگ باہر شادیاں نہیں کرتے نو کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو بچوں بڑا سمجھے کہ وہاں میٹر بہت ہی زیادہ کرٹیکل فس گیا تھا کیا کیا جائے چونکہ یس اور نو دونوں کرنا وہاں پر کیا تھا خطرناک تھا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ آخر کار جو ہے کہا جاتا ہے کہ آخر کار یہ ڈیسیزن لیا گیا کہ لچوی گھن راجے میں ایک منتری تھے وہ بیسکلی پہلے داس ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ان کی بیٹی جو تھی واسک بھتیا وہ بہت سندر تھے تو یہ ڈیسیزن ہوا کہ چونکہ وہ شاکے نہیں تھے تو ان کی بیٹی سے راجہ پرسین جیت کی شادی کر دی جائے یعنی یہ کسی کو بتایا نہ جائے ٹھیک ہے تو یہی بات ہوئی راجہ پرسین جیت کو لکھا گیا کہ آپ بارات لے کے آئیے تو راجہ پرسین جیت جو ہے وہ کوشل مہ جنپس سے سج دھج کے نکلے راجہ پرسین جیت بارات لے کے آئے لچوی گھن راج میں ان کا سواگت ہوا بس سب کچھ جیسے پرمپراغت ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوا لیکن یہاں پر پرابلم بس اتنی تھی بچو کہ وہ جو لڑکی تھی وہ واقعی میں پرابلم یہ تھی بچو کہ وہ جو لڑکی تھی وہ واسطوں میں لچوی راج کماری نہیں تھی وہ ایک داس پتری وہ ایک داسی تھی واسط بھتیا کہا جاتا ہے کہ بہت سندر لڑکی تھی وہ اب شاتی ہو گئی اور بات آئی گئی یہ واسط بھتیا کو لے کے چلے آئے کوشل مہا جنپت ایک بچہ بھی ہوا جس کا نام تھا ویڈوڈ بھا کیا نام تھا ویڈوڈ بھا کہا جاتا ہے کہ اب بچہ چھوٹا تھا بالک تھا جب ماں جاتی تھی تو بچہ بھی نانیہال جاتا تھا تو ہوتا کیا ہے بچوں کہ محل کے پاس چونکہ واسط بھتیا جب جاتی تھی تو اس طرح کا climate ہوتا تھا کہ بھائی لگے کہ وہ اپنے مائکے آئی ہیں جب واسط بھتیا اپنے مائکے جاتی تھی تو ایسا مطلب جب واسط بھتیا اپنے مائکے جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے مائکے گئی ہیں تو بچہ بھی جاتا تھا ویڈوڈ بھا بھی اب چونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں بچہ بچوں میں جا کے کھیلتا تھا تو باقی جو بچے تھے وہ ویڈوڈ بھا کو داسی پتر کہا کرتے تھے داسی پتر تو ویڑوڑ با چکی ایک بار کی بات تھے ویڑوڑ با نے اپنے پتا جی سے کہا کہ پتا جی ہم جب مادہ جی کے ساتھ جاتے ہیں اپنے نانا کے دہاں یعنی راجہ چیٹک کے ہاں تو وہ نا بچے ہمیں داسی پتر کہتے ہیں تو راجہ پرسین جی تو سمجھدار تھے وہ تو اس کا مطلب سمجھی گئے کہ بھئی بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ اس بات کو سمجھ گئے اب اس کے بعد انہوں نے کیا تلوار نکالا ایک دم غصے میں تھے جا کر واسق بھتیا کے گردن پہ لگا دیا کہا سچ سچ بتاؤ تو کون ہے سچ بتاؤ تو کون ہے نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا واسق بھتیا ڈر گئی اور اس نے ساری بات بتا دی کہ بھئی آپ کے ساتھ آپ کہے تھے تو ہمیں انہوں نے ڈولی میں بٹھا کے رخصت کر دیا واقعی میں ہم لچوی راج کماری نہیں ہیں خیر واسق بھتیا کا کیا ہوا وہ تو ہم یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ راجہ پرسین جیت بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے تھے اس چیز سے بہت ہی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ویڈوڑ بھا نے اس چیز کا بدلہ لیا تھا پورا سینہ لے کے لچوی گنراج پہنچ گیا تھا اور اتنے شکتی شالی تھے ویڈوڑ بھا لچوی گنراج پہنچا اور کہا جاتا ہے کہ زبردست وہاں رکت پات ہوا تھا اس کو لے کر بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویڈوڑ بھا جب واپس لوٹ رہا تھا تو ندی میں بہت بھیانک سیلاب آیا اور وہ اپنی سینہ کے ساتھ ڈوب کر مر گیا تھا ایسا بھی آتا ہے کتابوں میں ٹکے نا ویڈوڑ بھا اپنی سینہ کے ساتھ دریہ میں ڈوب کر مر گیا تو بچوں سمجھ میں آگئی یہ چیزیں کلیر ہو گیا کوئی دکت تو نہیں ہے تو اب یہاں پر چکی ایک مسئلہ اور ہے ہواہی سنبندہ کئی راجیوں کے ساتھ تھے کوشل مہا جنپت کی جو راج کماری تھی مہا کوشلہ دیوی ان کا بیواہ مگت کے راجہ بمبسار کے ساتھ ہوا تھا سمجھ میں آگیا یہ چیز آپ کو جانی ضروری ہے چونکہ یہاں پر کونسپٹ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشل مہا جنپت کی راج کماری مہا کوشلہ دیوی کا بیواہ مگت کے راجہ بمبسار کے ساتھ ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اجاد شطروں نے اپنے نام تو سنائی ہوگا اجاد شطروں نے بمبسار کی حتیہ کی ٹھیک ہے نا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے کوشل مہا جنپت پر حملہ کر دیا کارن یہ بچوں نا کہ راجہ پرسینجیت نے جب اپنے بہن کی شادی راجہ بمبسار کے ساتھ کی تو دہیز میں کاشی مہا جنپت کو دے دیا گیا چونکہ کاشی جو تھا نا وہ بہت سمیہ تک سوتنتر نہیں رہا وہ کوشل مہا جنپت میں شامل کر لیا گیا تھا جب شادی ہوئی راجہ کماری مہا کوشلہ دیوی کی تو کاشی کو جو ہے بہنٹ کر دیا گیا تھا بمبسار کو دہیز میں دے دیا گیا تھا لیکن نا جب جب بمبسار کی حتیہ کروائی اجاد شطروں نے تو کوشل مہا جنپت کے راجہ پرسینجیت نے گھسے میں آ کر کہا جاتا ہے کہ جب بمبسار کی موت ہوئی تو اس کی پتنی مہا کوشلہ دیوی روتے روتے مر گئیں تو راجہ پرسینجیت بہت ناراض ہوا اور اس نے جو ہے مگج سے کاشی کو واپس لے گیا اور وہ اجاد شطروں سے بہت زیادہ ناراض تھا کہا جاتا ہے کہ اجاد شطروں کے نا راجہ پرسینجیت ماما لگتے تھے اب یہ تھا بھائی چونکہ اجاد شطروں کیسا انسان تھا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ڈیپ میں بتاؤں گا کہا جاتا ہے کہ اجاد شطروں نے اپنے ماما کے راجے پہ حملہ کیا پہلی بار تو سندھی ہو گئی ماما بھانجے میں اور راجہ پرسینجیت نے اپنی بیٹی واجیرہ کی شادی جو ہے وہ اجاد شطروں کے ساتھ کر دی اور ایک بار پھر سے کاشی کو دے دیا مگت کو لیکن اجاد شطروں ماننے والی چیز نہیں تھا اس نے پھر اپنے ماما کے راجے پر حملہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس دوسرے حملے میں راجہ پرسینجیت اتنے گھائل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے نگر میں پرویش نہیں کر پائے دروازے پہ رک گئے دروازہ نگر کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس طرح سے جو ہے گھائل آوستانوں کی مرتی ہوئی راجہ پرسینجیت کی بہت ہی دکھت مرتی ہوئی تھی سو بچوں یہ تھا کہ کوشل مہا جنپت کا ملے مگت کے دوارہ کر لیا گیا تو ہم لوگ یہاں پر اس لائن کو لکھ لیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں گے کہ کوشل مہا جنپت کی سو تنترتہ مگت کے دوارہ سماپت کر دی گئی اور مگت کے شاشک اجات شطروں نے کوشل مہا جنپت کا بلے کر لیا تو چلیے یہ چیز ہو گیا ہے ہم لوگوں کا اور بچوں دونوں میٹنگ میں کلاس کرنے کے لیے آپ تیار ہوئیے اگر آپ حوصلہ دو گے نا تو دونوں میٹنگ میں ہم لوگ اس کلاس کو شیڈیول کر کے بہت جلد انشنٹ اسٹری کو کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو لکھیں گے کہ کوشل مہا جنپت اجات شطروں نے سماپت کر دیا ٹھیک اس پرکار کوشل مہا جنپت کا بلے اجات شطروں کے دورہ مگت مہا جنپت میں کر لیا گیا مگت مہا جنپت میں کر لیا گیا بچوں ایک دم چیزیں کلیر ہو گئیں یعنی کوشل مہا جنپت پر ٹاپک ایک دم کلیر ہو گیا تو بچوں اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم ایک بہت ہی مہد پور مہا جنپت کو آپ پہ سامنے رکھنے والے ہیں اور اس مہا جنپت کا جو نام ہے وہ ہے مگت مہا جنپت ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ بات کریں گے مگت مہا جنپت کی ٹھیک ہے نا اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے تو ہم لوگ مگت مہا جنپت پر بات شروع کرنے والے ہیں ایک مہا جنپت اور ہے اس پر ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پر وطس مہا جنپت کی بات کر لیں چلیے ایک لائن کا یہ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہیڈنگ ڈالتے ہیں وطس مہا جنپت چونکہ مگت لمبا ہے تو اس لیے ہم لوگ مگت پر بات اس کے بعد کریں گے ہے نا سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کس کی بچوں وطس مہا جنپت کی تو چلیے get ready وطس مہا جنپت نوٹ کر لیجئے آپ سبھی آپ کو پتہ ہی ہے آدھونک الہ آدھونک الہ بات جو ہے کبھی وطس مہا جنپت کا بھاگ ہوا کرتا تھا یا آدھونک پریاغ راج وطس مہا جنپت کا بھاگ ہوا کرتا تھا تو لکھ لیں گے استحتی لکھ لیجئے بچوں وطس مہا جنپت ٹھیک ہے نا الہاباد جسے جس کا نام اب پریاغ راج رکھ دیا گیا ہے میں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہاں کی رازدھانی کا نام تھا نوٹ کریں گے یہاں کی رازدھانی کا نام یہاں کی رازدھانی کا نام کاؤشامبی تھا یہاں کی رازدھانی کا نام کاؤشامبی تھا کلر ہو گیا بچوں آپ لوگوں نے کاؤشامبی زلے کے بارے میں تو سنائی ہوگا you know that کاؤشامبی ہے نا الہاباد میں پریاغ راج میں اس زمانے میں یہاں کی سب سے پرسدھ راجہ تھے اُدھیان دکھیں گے کہ اس زمین یہاں کی سب سے پرسدھ راجہ اُدھیان تھے اس سب سے پرسدھ راجہ کئی کتابیں مہا جنپت کا نام ہے مغد مہا جنپت بچوں ہم لوگ مغد کی اب بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو مغد پر بات کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے کاشل کاشل مہا جنپت ہو گیا کاشی مہا جنپت ہو گیا وطس مہا جنپت اب مغد مہا جنپت تو بچوں مغد پر ہم لوگ بات کریں گے لیکن دوسرے پارٹ میں بات کریں گے اس پارٹ میں بس اتنا ہی میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ کلاس دو پارٹ میں کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو کلاس کی جو ٹائمنگ ہے یہاں پر یہ بچوں کی شام کو ٹائمنگ تو آٹھ بجے ہے صبح کی ٹائمنگ پر میں اپنے ٹیلیگرام پر بات کروں گا اگر آپ نے ٹیلیگرام جوائن نہیں کیا ہے تو آپ سبھی میرے ٹیلیگرام ایپ کو جوائن کریے یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں جاؤ یوٹیوب 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 کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں جائے ٹیلیگرام پر کلک کریے یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں جائے ٹیلیگرام آئی ڈی پر کلک کریے اور ٹیلیگرام سے جوڑ جائیے میرے ٹھیک ہے نا تو شام کو آٹھ بجے تو کلاس رہتی ہے صبح کی ٹائمنگ ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے چلیے بچوں ایک چیز یہاں پر دھیان دینا کیا دھیان دینا ہے کہ بہت جلد جو ہے اسپیشل کلاسز شروع ہونے والی تو جو اسپیشل کلاسز ہوتی ہیں نا یہ آپ سب کے لیے فری ہوتی ہیں تھوڑا سا بچوں ایک منٹ مجھے ایک منٹ کا سمیں آپ دے دیجئے آپ رکے رہیے کوئی جائے گا نہیں آپ کو میں بتا دوں کی اسپیشل کلاسز جو ہوتی ہیں دھیان دینا ہے اس پر یہ شروع ہونے والی ہیں بہت جلد ٹھیک ہے تو اسپیشل کلاسز کو کیسے آپ جوائن کریں گے یہ چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے نمبر ون آپ کو انکیڈمی کا جو لرننگ ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک اس کے بعد نمبر ٹو یہاں پر میرا پروفائل نیم سرچ کریے ایم او ایچ ڈی این اے ڈی آئی ایم یہ چیز سرچ کر لیجئے آگے لکھ سکتے ہیں آپ اسپیشل کلاسز کیا لکھیں گے اسپیشل کلاسز دیکھئے اوپر لکھا ہوا ہے تو اسپیشل کلاسز ایسے کر کے آپ لرننگ ایپ پر سرچ کریے میرا نام کھل جائے گا اس کے بعد بچوں یہی سے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں صحیح سمیے پر جو کلاس کی ٹائمنگ ہوگی اس پر آئیے اور مجھے جوائن کر لیجئے سپوز ریٹ آپ اگر چاہتے ہو کہ میرے کلاس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ملے یعنی جب بھی شروع ہو اس کا میسز آپ کو ملے تو مجھے فالو کر دیجئے یہاں جائیے اور سب ہی بچے مجھے کیا کر دیں گے فالو کر دیں گے مجھے فالو کر دیں گے اگر تو ان اکیڈمی کی طرف سے بچوں آپ کے موبائل پر یہاں پر مجھے آپ فالو کر دیں گے تو ان اکیڈمی کی طرف سے بچوں آپ کے موبائل پر میسز بھیجا جائے گا کریکٹ ہے اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں نے کچھ کلاسز لی ہوئی ہیں وہ کلاسز بلکل کیا ہیں اچھا ایک چیز اور آپ جان لیجئے کہ یہاں پر جو کلاسز ہوتی ہیں یہ بلکل فری ہوتی ہیں بچوں اس کا کوئی بھی کاؤسٹ نہیں لگتا اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا سمجھئے یہ بلکل کیا ہوتی ہیں فری کلاسز ہوتی ہیں اب کیا کریں گے آپ لوگ اب یہ ہے بچوں کے یہاں پر دیکھئے میں نے سپیشل کلاسز لی ہوئی ہیں یہ کلاسز آپ لوگ کر سکتے ہیں بلکل فری ہے اور میں نے آدھونک بھارت کے اتحاس پر کلاس لیا ہوا ہے منس پر میں نے کلاس لیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ کیسے کوشن کی فریمنگ ہوتی ہے کیسے کوشن لکھا جاتا ہے تو آپ کیسے کوشن منس پر میں نے کلاس لیا کیسے کوشن کیسے کوشن کی فریمنگ ہوتی ہے کیسے کوشن لکھا جاتا ہے وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو بچوں یہ کلاسز آپ کریے بہت جلد اسپیشل کلاسز کے بارے میں میں انانونسمنٹ کروں گا تو آپ سب کو اسپیشل کلاسز کے اندر تو آپ سب کو اسپیشل کلاسز میں آنا ہے تو بچو اگر یہ کلاس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لائک ضرور کر دیجئے بچو اس کلاس کو شیئر ضرور کریے اور سبسکرائب کریے چینل کو تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بیل آئیکنز کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی کلاس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بچو آپ سب ہی کلاس میں آئے اس کے لئے آپ سب کا شکریہ ہے نا بہت بہت دھنیوات تو ٹھیکے بچو اب شام کو ہم لوگ آٹھ بجے ملیں گے اپنی کلاس میں تو آپ سب کا بہت بہت جی بچو آپ آپ سب کا بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ let's crack it let's crack it